موڈی جی چاہے الکمت میں رہیں چاہے بہومت میں رہیں چاہے اپنے دم پر سرکار چلائیں یا کسی اور کے دم پر سرکار چلائیں انہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو چاہیے اب موڈی جی یہ جو اپروچ ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو والی اس اپروچ کی وجہ سے انڈی اے میں نیشنل ڈیموکریٹک آلائنز جیہاں جس کی سرکار ہے اس وقت انڈی اے میں پھر سے ایک نیا پیچ پس گیا ہے ایسا پیچ پسا ہے کہ راجنات سنگھ کو بھی پسینے آ رہے ہیں ماملہ سلچانے کے لئے اب دوستو جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نائیڈو بابو جیہاں کنگ میکر نائیڈو بابو چندر بابو نائیڈو آندر پردیش کے مکہ منتری اور آپ کہہ سکتے ہیں موڈی اور شاہ کو سپورٹ کرنے والے یعنی جن کی بیساکشوں پر موڈی جی سرکار چلا رہے ہیں وہ نائیڈو بابو یہ نائیڈو بابو دراصل کچھ دنوں سے موڈی اور شاہ کی جو اسٹائل آف پولٹیکس ہے اس سے اندر اندر ناراض چل رہے ہیں ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ نائیڈو بابو نے شروع میں کلیر کر دیا تھا کہ بھائی منتری بھلے ہی ان کے ایک دو ہوں لیکن لوگ سبھا میں سپیکر ٹی ڈی پی کا ہونا چاہیے تیلگو دیشم پارٹی کا ہونا چاہیے اب شروعاتی دور میں موڈی جی نے بھی اشاروں اشاروں میں ہانی بھر دی ہمیشہ نے بھی ہانی بھر دی لیکن جب باتچی شروع ہوئی ٹیبل پر جب نیگوشیشن شروع ہوئے منتری منڈل کے بعد شپت کے بعد تو ایسا کہا جاتا ہے کہ موڈی جی نے سپسٹ کریا ہے جی ہاں موڈی جی نے میسج دیا ہے نائڈو بابو کو کہ بھئی سپیکر تو نمبر ایک پارٹی کا ہی ہوگا یعنی سپیکر تو بی جے پی کا ہی ہوگا لوگ سبھا میں اب نائڈو بابو کی رائے ایک دم الگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سپیکر ڈی اے کا ہو بی جے پی کا نہ ہو یعنی سپیکر کہیں نہ کہیں ٹی ڈی پی کا ہو اب یہ جو پیچ فسا ہے اس نے پچھلے اڑتالیس گھنٹوں میں ڈی اے میں کئی بڑے نیتاؤں کے پسینے چھوڑا دی ہیں سوٹرو کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ وپاکس سپیکر امیدوار اتار سکتا ہے وپاکس ڈیپوٹی سپیکر کی مانگ کر رہا ہے بہرحال سپیکر کا معاملہ جب ہلچتا چلا گیا تو کہیں نہ کہیں موڈی جی نے راجنات جی کو آگے کر دیا اب راجنات جی جو ہیں وہ تھوڑا سے موڈریٹ فیس ہیں ادار وادی چہرہ ہے مسکرہ کے بات کرتے ہیں ونمر ہیں اور ویسے بھی جو خندک ہے نائیڈو بابو کو وہ امیشاہ سے کہیں زیادہ ہے ان کے سٹائل آف پولٹک سے ان کے مزاز سے کہیں زیادہ ہے راجنات نے آج ایک بیٹھک بلائی دلی میں اپنے کوٹھی پر اپنے بنگلے پر تمام اینڈی اے کے نیتاؤں کو بلائیا بی جے پی کے نیتاؤں کو بلائیا حالانکہ میڈیا سے کہا گیا کہ صاحب یہ سپیکر کو لے کر بیٹھک نہیں تھی یہ تو راشپتی کے ابھی بھاشن کو لے کر لوگصبہ کا سطر ہے اس کی تیاریوں کو لے کر تھی بہرحال راجنات نے کوشش کی راجنات کوشش کر رہے ہیں نائیڈو بابو کو سمجھانے کی اور بھی کئی لوگ سمجھا رہے ہیں فلحال آج شام تک یا آپ کیوں کہہ سکتے ہیں دیر شام تک بات بنی نہیں ہے دوستو منانے کی پرکریہ چاری ہے میری کچھ بی جے پی سے جڑے نیتاؤں سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب بی جے پی کیونکہ سنگل لارجس پارٹی ہے اس لئے اگر دیکھا جائے تو سپیکر کا پہلا حق ادھکار بی جے پی کا ہی بنتا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے ان نیتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معاملہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے موڈی جی جھک جائیں گے کیونکہ موڈی جی کسی بھی قیمت پر فائنلی انتتہ نائیڈو بابو یا نتش کمار کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سرکار چلانا چاہتے ہیں اس لئے کوئی نہ کوئی توڑ نکل آئے گا کہیں نہ کہیں موڈی جی جھک جائیں گے کوئی نہ کوئی سہمتی بنی ہی جائے گی بہرحال ایک چیز میں یہاں پر دوستوں جرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نائیڈو بابو چندر بابو نائیڈو آخر اس پیکر کو لے کر اتنا فرم کیوں ہیں اتنا عڑے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ جان لیتے ہیں اگر آپ یہ گرافکس دیکھیں گے تو آپ کو کلیریٹی آ جائے گی کہ موڈی اور شاہ کی سپیکر چاہتے ہیں کہ جس کا سپیکر ہوگا لوگ سبح میں جس کا سپیکر ہوگا جس پارٹی کا سپیکر ہوگا کم سے کم سرکار پر اس کا نینترن ہوگا تو نائیڈو بابو نہیں چاہتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ موڈی جی کو نینترن دے دیا جائے یعنی ریل منتری موڈی کا رکشہ منتری موڈی کا ویت منتری موڈی کا پردھان منتری موڈی گرہ منتری بھی موڈی کا سارے منتری موڈی کے اور سپیکر بھی اگر موڈی کا ہو جائے تو نائیڈو بابو کے پاس بچے گا کیا دیا کا کٹورہ بچے گا ان کے پاس تو وہ چاہتے ہیں چیک انڈ بیلنس رہے ایک نیانترن رہے توڑا کنٹرول رہے کیونکہ موڈی ایڈ اینڈ آف دے ڈے دنیا ان کو ایک تانہ شاہ کے طور پر جانتے ہیں اور یہ جو تانہ شاہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں آر ایس ایس اور ان کی خود کی پارٹی موڈی جی کی وہ بھی آج تو اس پر بھی آئی ہے جھلس تو وہ بھی رہے گصہ تو ان کو بھی ہے تو اس لئے نائیڈو بابو چاہتے ہیں کہ سرکار پر تھوڑا سا انکش رہے سپیکر اس لئے چاہیے دوسرا پارٹیاں نہ توڑ سکے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ایوین ٹی ڈی پی یا جے ڈی 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 موڈی جی کو بھی سنکھیا بل کی ضرورت ہے موڈی جی بھی دو سو چالیس پہ کھڑے ہیں ان کو تیس باتیس سانسچ چاہیے توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے مہاراج کی طرح اور مہاراج میں جس طرح سپیکر نے رول کھیلا گندہ رول سپریم کورٹ نے تو بقاعدہ کہا کہ مہاراج کے سپیکر نے ہی سارا کھیل کیا ہے گورنر کے ساتھ مل کر ایسا کھیل دلی میں نہ ہو اس لئے نائیڈو وابو چاہتے ہیں سپیکر ان کا ہو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بچایا جائے توڑ پھوڑ نہ ہو جو عمومن مہدی جی یا امیشہ کرتے ہیں آپریشن لوٹس ایک اور پوائنٹ سانسدوں کو منمانی طریقے سے سسپینڈ کر دینا پچھلی بار یہ جو اوم برلا صاحب ہیں انہوں نے سو سے زیادہ سانسدوں کو سسپینڈ کر دیا بات بات پہ سسپینڈ کر دیا ایسی استطیق نہیں ہونی چاہیے سانسدوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے منمانی نہ کرے سپیکر سرکار اس لئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سپیکر ہو اور ایک بڑی بات سمویدھان سے کھلوار نہ ہو ودہیکوں کو لے کر بلز کو لے کر پروسیجرز کو لے کر تمام طرح کی کمیٹیوں کو لے کر یہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو کیے جائیں منمانی نہ ہو اس لئے ٹی ڈی بھی چاہتی ہے کہ سپیکر ان کا ہو چیک اینڈ بیلنس انکش رکھا جا سکے موطی پہ اب بہرحال 26 جون کو اسی 26 جون کو سپیکر کا لوکسبح میں چنا ہونا ہے چین ہونا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 22 جون تک یعنی 26 جون سے تین چار دن پہلے تک بی جے پی یعنی راجنات سنگھ کسی نہ کسی طرح ٹی ڈی پی کو جی ڈی ایو کو منا لیں گے جی ڈی ایو تو پہلے سے ہی مان گئی ہے لیکن نائی ڈو بابو کو منا لیا جائے گا لیکن اگر یہ پیچ فسا رہتا ہے نائی ڈو بابو اڑے رہتے ہیں 22 جون تک تو پھر آپ یہ تیم آنیے کہ سپیکر کو لے کر پہلا ہنگامہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ موقع جو مضبوط وپکش ہے پہلے بار دس سال میں یہ جو مضبوط وپکش آیا ہے یہ پھر موقع چھوڑنے نہیں جا رہا ایک بڑا ہنگامہ آپ دیکھ سکتے ہیں 26 جون کو اگر سیمتی نہیں بنی بہرحال ایشو بہت بڑا ہے یہ کہاں کہاں پر موڈی سرکار اس میں جو ہے وفل ہو رہی ہے راجنات کے آگے کیا چیلنجز ہیں اور کیا ٹی ڈی پی کو جھکایا جا سکتا یہ ٹی ڈی پی اڑی رہے گی نائی ڈو بابو اڑی رہیں گے کیونکہ کینگ میکر کینگ سے ہمیشہ بھاری پڑتا ہے اگر سرکار بیساکشیوں پر ہے تو دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ اومہ کانت لکھیڑا اومہ کانت لکھیڑا ان کو آج میں اس لئے لائے ہوں آپ کے سامنے کیونکہ نائی ڈو بابو نائی ڈو بابو کی فیملی انٹی آر کی فیملی ان سب سے ان کے بڑے پرانے انٹریکشن ہیں پترکار کے طور پر بہت کچھ وہ آج کھلا سے کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ لکھیڑا صاحب کو سننیے گا اومہ کانت لکھیڑا جی ورش پترکار ہیں نائی ڈو بابو ابھی بھی سوچ گیا کیا وہ بدل سکتی کیا وہ فلیکسبل ہو سکتے وہ راجنات کو بھی جانتے ہیں تو راجنات اس معاملے کو کیا نگوشیٹ کر پائیں گے ٹیبل پر بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور ہمارے ساتھ ابھی شیخ ہوں گے اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اگر سپیکر بائی چانس بی جے پی کہ ہی رہتا تو پھر کیا ہوگا آگے کی راجنی تو چلتے ہیں سیدھے اومہ کانت لکھیڑا صاحب کے پاس اور ابھی شیخ کمار کے پاس میرا پہلا سوال جو ہے وہ اومہ کانت جی سے اومہ کانت جی ابھی بھی ٹی ڈی پی کہیں نہ کہیں نائی ڈو بابو ان کو پوری طرح سے تسلی نہیں ہے جیسے وہ طرح کی ایک ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ وہ ٹرسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں دلی دل وہ چاہتے ہیں کہ موڈی جی سے سپیشل پیکج بھی مل جائے موڈی جی سے ایڈ بھی مل جائے موڈی جی سے سارے پروجیک بھی مل جائے اور موڈی جی انہیں سپیکر بھی دیتے ہیں یعنی سپیکر بھی ٹیو ڈی پی کھو یہ سپیکر پر اتنا جور دل ہی دل نائی ڈو بابو کا کیوں ہے سپیکر پر اتنا زور کیوں ہے دوزار چودہ اور دوزار انیس کی طرح اس بار بارگیننگ کی سیٹوئیشن میں ایک سیما سے باہر نہیں ہے بارگین کے جو آپسنس ہے وہ بھارتے زمتہ پارٹی کے پاس کم ہے اور چندر بابو نائیڈو چونکہ بہت ساتھر کھلا رہی ہے بھارت کی راجیتی کے ان کو پتا ہے کہ ایک کمجور سرکار میں ایک السنبت سرکار کو اگر وہ سمرتھن دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں برابر قیمت بھی ان کو وہ سنی ہے کہ چندر بابو نائیڈو کا پھلا راستی راجیتی میں اب وہ چاہے تو کل اپنے دو منتریوں کو وڑرو کر آ لیں ان کا راستی راجیتی میں اور سیموڈی کے منترے مدل میں رتی بھر کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کا جو بھی انٹرسٹ ہے جو بھی ان کے ہٹس جوڑے ہوئے ہیں وہ سمجھے طور پر آندر پردیس میں ہے وہاں راجدانی آدھی ادوری پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ راجی سرکار کی جو فائننسل بیتی آلت ہے وہ بیتی آلت جر جر اسکتی میں ہے اور تیسرا بات یہ ہے کہ جو گرامین آندر پردیس ہے اس گرامین آندر پردیس میں انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ لکھ سوشل ویلپر وومن ایمپاورمنٹ ایمپلائمنٹ جنریشن اور آئی ٹی سیکٹرز کی تمام جو چیزیں انہوں نے کھولنی ہے آندر پردیس میں جیسے انہوں نے ہیڈراباد میں آئی ٹی کا سسٹم شروع کیا تھا تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کو لگتا ہے چندر بابو نائٹو کو کہ یہ موقع جو ہے ابھی اگر زیادہ سے زیادہ وہ حاصل کر لیتے تو بار میں دکھت نہیں ہوگی ان کو اور حاصل کر ایک ڈومینیٹ پوزیشن میں آنا چاہتے ہے ایک ڈومینیٹ پوزیشن کا مطلب اگر ہو جائے تو کیا برا ہے دو چار اور منتری آ جائے تو کیا برا ہے آندر پردیش کو گرانٹ بڑھ جائے تو کیا برا ہے آندر پردیش کو پیچیز پرائیویٹ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے لگو لو آپ یہ ہے کہ چندر بابو نائیڈو کے options کھلے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ قیمت اگر مل رہی ہے اور تھوڑا pressure build اپ کر کے وہ قیمت کیا ہو سکتا ہے چندر بابو نائیڈو کا آدمی بنا دو ہم سپورٹ کریں گے تو یہ جو خوئی لیللن سنگھ بھی تھی جی ڈی یو کے سارے نیتا تھے اس میں ڈی اے کے حالان کی بتایا یہ گیا کہ راج ستر کی تیاری ہے راش پتی کا بی بھا شنگ لیکن اندر اندر لوگ کہہ رہے ہیں سپیکر پر بھی چرچت ہوئی ہے مزاز تو نیتاو نے سہی یوگی دلوں کو اس پسٹ بتا دیا ہے یہ سپیکر کا پت تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے ڈیپٹی سپیکر کا پت چاہیں تو لے سکتے ہے اب اس خبر کے بعد تی ڈی پر کیا گزر رہی ہوگی حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کیسی تیاغی کی بیان کو جنتہ دل بیان مت پاری ہے کیسی تیاغی سی 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 میکنگ سے الگ ہے اور جو بیان دیتے ہیں پارٹی اس سے بہت خوش بتائی بھی نہیں جا رہی ہے تو سوال ڈیپٹی سپیکر لے کر کے وہ کریں گے کہ جب سپیکر چہر پہ نہیں ہوگے تب ہی ان کی بھومی کی اصلی سکتی ہوگی کوئی سپیکر کے پاس ہوگی سپیکر کبھی ہاؤس پہ نہیں رہے اور ایسی نوبت تو موڈی آنے نہیں دیں گے ہریونس کی طرح کوئی ڈپٹی سپیکر تو یہاں ملے گا نہیں جو راج سبھا میں جس پکار سے ہریونس جی کسی کانونوں کو پاس کروا دیا تھا وہ آئیس ووٹ سے جبکہ لوگ ووٹنگ کی مانگ کر رہے تھے تو سواب یہ ہے کہ لوگ سبھا میں ڈپٹی سپیکر کے پاس سے چندبابو نائیڈو کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سپیکر کے پاس سے ہی حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک 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 آرہو آرہو ایک چیز میں آپ سے جارنا چاہ رہا تھا لکھیڑا صاحب آپ نے تو نائیڈو بابو کو شباب پر دیکھا ہے جوانی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے نبے میں جب ان کی توتھی بول رہی تھی دلی سے لے کر ہیدر آباد تک اور آپ پوراں دیشوری جو انٹی آر کی بیٹی ہیں یعنی جو نائیڈو بابو کی سالی ہے sister in law ان سے بھی آپ کے اچھے انٹریکشنز رہے ہیں اچھی بول چان رہی ہے اچھی مطلطہ آپ کی رہی ہے مجھے یہ جانکاری ویلی تھی کہ یہ جو پوراں دیشوری ہیں جو اس وقت میمبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں بی جے پی کی نیتا بھی ہیں بی جے پی آندھ پردیش کی ادھیاکش بھی ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں بی جے پی میں کی اگر پوراں دیشوری کو سپیکر بنا دیا جائے تو نائیڈو بابو بھی خوش ہو جائیں گے بچہ لیے سالی آگئی آپ کو لگتا ہے کی کیا پوراں دیشوری کے سوال پر نائیڈو بابو مان جائیں گے یا پوراں دیشوری کو وہ سالی نہیں بھاچپائی مانتے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ پوراں دیشوری جو ہے انٹی رامہ راو جب ان کا جھگڑا ہوا تھا انہوں نے انٹی رامہ راو کے سرکار گرا کر کے اور خود مکہ ملتری بن گئے تھے چندر بابو نائیڈو نے انٹی رامہ راو کو سپتہ سے بے دکھل کر کے اپنے سوسور صاحب کو سپتہ سے بے دکھل کر کے خود مکہ ملتری بن گئے تھے اور اس کے بعد میں نے انٹی رامہ راو سے میں دو بار دلی میں ملا تھا انہی دنوں جب وہ دلی کی آترہ پر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں میرے ساتھ جسواس گھات کیا ہے میرے دامات میں اور میں ان کو ان کو نسنا بود کر دوں گا اور کیا کیا انہوں نے انٹرگو دیئے تھے تمام پبلک پبلک میٹکس میں پبلک ریلیوں میں حالت یہ ہے کہ چندر بابو نائیڈو کی جو پتنی ہے انٹی رامہ راو کی بیٹی ہیں لیکن پندے سوری کا ماملہ یہ ہے کہ پندے سوری اس بات سے بہت ہر تھی وہ سب سے چھوکی بیٹی تھی انٹی رامہ راو کی اور انہوں نے اپنے پیتا جی کو بہت دکھا ہے جب وہ سبتہ سے اٹھائے گئے تھے اور مجھے مجھے یہ ہے کہ وہ ان کے راستے پندے سوری کاؤگریس سے بھی میمور پارلیمنٹ بنی دو جار چار میں اور اس کے بعد بھی یہ کافی سمیں تک کاؤگریس میں رہی اور بڑی ایکٹی میمور پارلیمنٹ تھی یہ بیریس کے دوروں پر بھی جاتی تھی اسٹینی کمیٹی کی میمور بھی تھی میرا دو تین بار میرا یہ کہنے کا مطلب کہ پاریوار میں جو پرانے جھگڑے ہیں پرانی جو کڑوات ہے وہ کڑوہٹ کے چلتے مجھے نہیں لگتا کہ چندر بابو نائیڈو اپنی سالیہ صاحبہ کو جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ایم پی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیل سبجیکٹس ہیں تو جائر سے بات ہے کہ اپنے جو لیڈرسپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کی اس کی بات سنیں گی وہ چندر بابو نائیڈ کیونکہ انٹرس کو فرم کریں گی got the point sir got the point آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دور سے ہم کو ڈلی سے یا جن لوگ کو جانکاریاں کم ہیں ہیدر آباد کی راجنیت آندھ پردیش کی راجنیت کے بارے میں یا انٹی راما راؤ کی جو راجنیت ہے ان کو جو اندر کی باتیں نہیں معلوم ہیں ان کو لگتا ہے یہ تو بہت اچھا موو ہے ماسٹر اسٹرو کے امیش شاہ کا کہ بھائی پندشوری جو ہیں ان کی جو رشتیدار ہے اسی کو سپیکر بنا دو لیکن رشتیداری میں بہت سے جھگڑے مسئلے ہیں یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہیں جن کو معلوم ہیں ان کا یہ کہنا ہے جیسا کہ لکھڑا صاحب کہہ رہا ہے کہ نائیڈو بابو بہت موڈی جی نے کہا کہ بھائی دیکھئے آپ کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ کے سارے مقدمیں ہم چھوڑوا رہے ہیں ہم جس طرح سے نتیش کمار کو اتنا پیسہ پیکیج سپوس دے رہے ہیں اتنا دہیج آپ لے کے جا رہے ہو تو اب سپیکر کم سے کم ہمارے لئے چھوڑ دو موڈی شاہ کے ہاتھ میں رہا تو پھر نائیڈو بابو نتیش کمار کو کس کس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے دو منٹ کے اندر بتائیے دیپک جی اس کو اپ ڈی اے سرکار کیسے کہیں گے جب پردھان منتری گری منتری رکچہ منتری ویت منتری ویریس منتری سکھا منتری ریل منتری سواست منتری سوچنا پرسان منتری تمام کسی منتری تمام بڑے منترالے بھاجپا کے پاس سپیکر بھی بھاجپا کے پاس تو پھر ڈی اے کا مولمہ چڑھانے کی جورت ہی کیا ہے آخر کچھ تو ہونا چاہیے جس سے کہ آپ ڈی اے سرکاری سے کہیں اب بکری چلانے والا مچھلی پالنے والا بیبھاگ سایوگیوں کو دے نہیں لیکن اگر سپیکر موڈی جی کا ہوگا تو ہوگا کیا خطرہ کیا ہے موڈی جی کا ہے سپیکر ہوگا تو یہ تیہ مانیے کہ اس سرکار کو مہاراست بیلان سوا چناؤ کے پہلے بھی اس دھرتا کو لے کر اس کے خطرہ اتپن ہو سکتا ہے اس لیے خطرہ اتپن ہو سکتا ہے کیونکہ نتیس کمار اور نرین موڈی کے سمبند بہت سہج نہیں ہے پہلی موڈی کی سرکار کے رہتے ہوئے ہی ہوا ہے ان کے پڑھان مانتی رہتے ہوئے سندھے گھٹ کے سانسر آج سرد پوار کا بیان دیکھ لیجئے سندھے گھٹ کے سانسر کبھی بھی آپ کو خبر مل سکتی ہے کہ پانچ یا چھے سانسر سات میں سے ان کے بیٹے کو چھوڑ کر سارے کے سارے چلے گئے ادھو ٹاگرے کے ساتھ اب سرکار کی ستھرتا کیسے تہ ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج دارجلنگ کے علاقے میں نورس بنگال کے علاقے میں ممتہ بنرجی نے بیجے پی کے ایک سانسر سے ملاقات کی ہے وہ فوٹو آ رہی ہے سامنے اور تین سانسروں کے وہاں پر بھی اسطیفہ دینے کی بات چل رہی ہے کہا جا رہا ہے ساکیت گوکھلے نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ تین سانسر بیجے پی کے سمپرک میں ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ سہیوگی دلوں کو بھروسے میں نہیں لیں گے آپ کا اپنا گھر اس لائق نہیں ہے کہ دو سو بہتر پلس کی ستھی میں آپ خود کو لے جا پائے ہو اور پھر بھی آپ کا اپروچ آپ کا ایٹیٹیوڈ دو سو بہتر پلس والا ہوں ٹیک تو کوئی بھی سہیوگی دل اس کو سکار نہیں کرے سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر اگر مودی جی کا رہے گا تو پوری سرکار مودی جی کی ہی مانی جائے گی اس سپیکر سے لے کے سارے منتری تک اور کہیں توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں یا کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس پیکر جو جج ہوتا ہے لیجسلیچر کا لوگ سبح کا سنسط کا سدن کا وہ اس پیکر کیا انصاف کر پائے گا جس طرح سے ہم نے مہاراش کے سپیکر کو دیکھا شف سینہ کو کو توڑتے ہوئے انسی پی کو توڑتے ہوئے اس طرح کا کھیل ہو سکتا ہے ڈلی میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کہیں نہ کہیں جو سبحاؤ ہے مودی اور شاہ کا وہ سبحاؤ اس کے جو ہمیں فوٹپرنٹس دیکھتے ہیں وہ ہمیں ڈلی میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈر نائیڈو بابو کو بھی رہے گا نیتیش کمار کو بھی رہے گا ایک چیز انتین خوشن میں چاہ رہا ہوں اگر اس پیکر مودی جی کا رہتا ہے اور سارے ملائیدار منترالے بھی مودی جی کے پاس رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے لکیڑا صاحب سال بھر باد ڈو سال باد ڈیر سال باد ڈیر سویر کہیں نہ کہیں خٹ پٹ ہو سکتی ڈیئے میں گنجائش ہے اس کی پھر دیکھیں ایک تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو اوم بڑلا ابھی تم تو سنکیت ملے ہیں کہ اوم بڑلا کو سرکار دوبارہ سپیکر بنانا چاہتی ہے حالانکہ پتے 22 تاریخ سے پہلے کھولنے والے نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا ریکارڈ رہا ہے اس پیکر کے آفیس کو اتنا بیجا استعمال اپوزیشن کے خلاب کرنے کا یہ پہلی بار میں نے اس کا بیجا استعمال ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے اپوزیشن کے سارے اپوزیشن جو ہے سنسدیر لوگ پتر کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اپوزیشن کے بنا اگر بپکس نہیں تو سنسدیر لوگ پتر اور سنسدیر کا کوئی بھیلو نہیں ہے کوئی ملے نہیں ہے لیکن مودی سرکار سرکار کے پہلے ریجم میں مودی سرکار کے دوسرے ریجم میں تو دھجیاں اڑا دی گئی جب اوم بلہ سپیکر بنایا گئے تو سنسدیر راجتی کا جو ڈیٹوریشن ہوتا ہے جو نمنستر کا جو ڈیٹوریشن وہ ہوا ہے اپوزیشن کے خلاب اور میں یہ مانتا ہوں دیکھیں اپوزیشن کی آج کی تاریخ میں اپوزیشن یہ نہیں کہ کوئی سودا ہو رہا ہے ڈپٹی سپیکر کا تو اس پر اپوزیشن مان جائے گا اپوزیشن کا جو میرے لوگوں سے بادشیت ہوئی ہے ان کا ساپ کہنا ہے کہ سرکار پرپوزل دے گی اور وہ ٹک مار کرے گی کہ اوم بلہ تو اپوزیشن ساپ طور پر منا کر دے گا ہمیں اوم بلہ سوکار نہیں ہے اور اوم بلہ سوکار نہیں اس لئے پتے اس دھنگ سے کھولے جا رہے ہیں یہ سارے کھول ہیں اس میں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 22 تاریخ تک یہ کھول یہ کھول نکلتے رہیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ 22 سے پہلے کوئی سمادھا نکلے گا یہ گتھی بہت ٹیڑی ہو گئی ہے ایسا مجھے لگتا ہے لازٹ کمنٹ ابھی شیخ جب کسی کے ساتھ گھٹ بندن میں جاتی ہے تو مہاراست میں دیکھیں سپیکر کا پد اسے چاہیے مکھے منتری پد نہیں ہے تو سپیکر چاہیے بیہار میں نتیس کمار کے ساتھ گھٹ بندن میں گئی تو بیجے پی نے تعلاند کی سوڑ یادوں کو سپیکر بنایا گیا اس کے پہلے بیجے سنہا کو سپیکر بنایا گیا بیجے پی سے ہے تو ان کو گھٹ بندن دھرم کے طرح تھی سپیکر کا پد چاہیے جہاں ان کے پاس ستہ کی کمان نہیں ہے وہاں بیدان سبح کی کمان چاہیے لیکن وہ دوسرے کے ساتھ سپیکر کا پد ساجہ نہیں کریں گے یہ دوہرہ رویہ صحیح سمجھ گیا دوہرے ماب دنڈ ہیں دوہرے ماب دنڈ ہیں کانٹرڈکشن ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک دو چل رہا ہے کہ پندے سوری کو بنانے کی میں سب سے بڑا اڑچن نائیڈو کو کیا آ رہی ہے نائیڈو کو اڑچن ہی آ رہی ہے کہ پندے سوری اگر پرپوزل آتا ہے بیجے پی کی طرف سے پندے سوری کو بنانے کا تو ایک نیا پاور شنٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا پاور شنٹر آندھر پردیس میں اوپن ہو جائے گا اور پرٹوکول کے حساب سے جب سپیکر وہاں جائیں گے سپیکر اپنے کسٹوینٹسیز میں یا سپیکر ہیدر آباد جائیں گے تو پرٹوکول کے حساب سے وہاں کے مکہ ملتری کو پورا پرٹوکول ان کو دینا پڑے گا سالیس آئیبہ کو جو دوسری پارٹی کی میمبر ہیں جن سے ان کے پاربارک مدوید ہیں اگر پاربارک مدوید نہیں ہوتی تو بھارتی جنتہ پارٹے میں کیوں ہوتی اس سے پہلے ہوں کونگریس کے لیے ہوتی کل ملاکر سرکار ایک طرف سپیکر ایک طرف اور سپیکر ایک طرف اس لیے ہے جتنے بھی ہتکنڈے دوستوں ہوتے ہیں جتنا بھی کھیل ہوتا ہے پردے کی پیچھے توڑ پھوڑ کرنے کا پارٹیوں کو اس میں سپیکر کی بہت اہم بھومکہ ہو جاتی ہے چاہے کسی سانسد کو سسپینڈ کرنا ہو یا پھر برخاص کرنا ہے ہم نے کاروائی دیکھی پچھلی بار مہوہ مطرہ کو جس طرح کیا گیا تو سپیکر بڑے بڑے کھیلوں میں اہم بھومکہ نبھاتا ہے اور اس کھیل کو موڈیش اپنے پاس رکھنا چاہتے بہرحال ٹکراو ہے دیکھنا ہے کہ نائیڈو بابو کتنا اسرڈ کر پاتے نائیڈو بابو کتنا دباؤ بنا سکتے کتنی گنجائش ہے دباؤ بنانے کے لیے نائیڈو بابو کی یہ دیکھنا ہوگا حالانکہ نتش ابھی سائلنٹ ہے بہرحال ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈی اے میں پھر سے ایک پیچ پھستا ہوا دکھر آئے حالانکہ راجناہ جی کو جمعیداری دی گئی ہے کہ آپ جائیے اور اپنے ادار وادی چہرے سے سمجھانے کی کوشش کریے لیکن ابھی تک بات بن نہیں پائیے لکھیڑا صاحب آپ آئے اور ابھیشیک آپ آئے کھول کر باتچیت آج ہوئی ہے اور یہ جو سپیکر کا مسئلہ ہے ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دکھتی رگ ہے ڈی اے کی جہاں تک یونیٹی کی بات ہے تھانکیو سو مچ فور جائننگ ڈس پروگرام آن سچا شورٹ نوٹس لکھیڑا صاحب بہت بہت شکریہ ابھیشیک بہت بہت شکریہ